نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امعباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اکھر اہلی صدری ویسر لی امری و اہل لوقدہ تم مل سانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ والذیم و صدق رسول نبی القریب و نحنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکری و الحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر مرن تو پہلا اے جند آزاد کر اگل سن میری اے بے خبر ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں وچوں جان دیئے تیری امبروی گھٹ دی جان دیئے دینے کے کم آیا جو وقت ہے پاک اے ذات جس نے بغیر تھمان دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک اے ذات جس پانی دے اتے مٹی دے بچھونا بچھا ہے اللہ تبارک تعالی ارشاد فرامن نے کہ اے مومنوں میں تھوڑ دیتے عیسان کیتا عیسان عظیم کیتا اللہ دے عیسان اتنے ہیں ان عیسان تھے کہ بندہ گل نہیں سکتا اللہ تعالی ایک جگہ تے فرمان دے بھی ہیں کہ مانت فردے تے اتنے عیسان اتنیا نعمتا تھا نو عطا کیتیاں ہیں اگر تُسے شمار کرنا چاہو تے کرنے سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جیڑا بندہ ربی الاول دی کسے انہوں مبارک دے وے ان دیو تے جنت واجب ہو جان دی عبدالحق محدث دے لی بھی رحمت اللہ علیہ رشاد فرمان دے نے اے جیڑی بارہ ربی الاول دی راتے ان دا شان ان دا درجہ لیلت القدر نڑو بھی زیادہ ہے لیلت القدر دے وے چھے قرآن اتریا تے بارہ ربی الاول وے چھے جن دے اتر قرآن نازل ہویا وہ تشریف لے آئے دنیا دے وچے کوئی بندہ کسے تیسان کرے تے اگون دا بندہ شکریہ ادا کرے تو کسے تیسان کیتا ہے جن دے تے تو ایسان کیتا ہے وہ کوئی شکریہ ادا کرے مہربانی یار تو بڑا میرے تیسان کیتا ہے اپنے دل تو پوچھ تیرا دل کرے گا کہ میں ای وجہ بندے تے ہو ریسان کر اس بندے نے قدر کیتی ہے جیڑہ میں دے تیسان کیتا ہوں جیڑے مسلمان جلوس کٹ دے رہے جھنڈیاں کٹ لگاؤں دے رہے مسجدہ سجاؤں دے رہے اِنہ اللہ تبارک تعالیٰ دے اُس ایسان دے قدر کیتی شکریہ ادا کیتا جیویں جیویں ساڑی سمجھ جائی ہر بندے نے خوشی کیتی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو سنو واقعی اپنا محبوب اتا کیتا ہون جنہ دوستہ نے عشق پہ محبت ناڑے کام کیتا ہے ہون بلا وے کھو کھا کتنے لوگ نے جنہ جھنڈیاں لگائیاں جنہ بزار سجائے جنہ مسجدہ سجائیاں چراغاں کیتا ہے او بندے ہی اپنے اپنے دل تو پچھنے کتنے لوگ نے جنہ نے ایوی ارادہ کر لیا کہ آج دے بعد میں داڑی نہیں منا مانگا آج دے بعد میری گناہ تو توبہ ہے آج دے بعد میں اوس خالق دیا حکمات چلنا ہے جس میں نو پیدا کیتا ہے تو بندہ ہے رحمان دا آکھانا من شیطان دا بھلا منگ ایمان دا نیک کی کما جوکت ہے اللہ دی ذات فرما دینے گناہ نہ کر نفس تے شیطان تے نو آخ دینے گناہ کر آپ ہی بندہ فیصلہ کر لیں دا ہے کہ میں بندہ کندہ ہوں تنخواہ کسے فیکٹری چولیں کام کسے دا جا کے کریں پھر وہ فیکٹری آئے تم تنخواہ دیں بے گا وہ راضی ہو بے گا تیرے تھے مالک پھر بھی تیری روزی بند نہیں کر دا کام تو ہوں دے نہیں کر دا پہا پھر اصاب تا پھر وہ لگے گا نا تیرے کو دنیا دے طالبہ دنیا چیز فانی دنیا دے عاشقہ دنیا چیز فانی دنیا لئی بھی ساری ہوئی اصلی ڈھول جانے جڑا حقیقی خالق ہے حقیقی مالک ہے اس دا فرمان یادی کوئی نہیں یہ بھی بڑی خوش نصیب بھی یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سانو تفیق دیتی اسا اندے محبوب دی آمنتے خوشی دی نکل کیتی ہو سکتا ہے خدا وند کریم اسنو اصل اج تبدیل کرلے میں انہوں کون پوچھا نہ لیکن دوستو حقیقتی ہے میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہاں اس تو ود کے منوجی حور مثال زین چوندی کوئی نہیں پہی کہ مجنو تے لیلہ دا کیسا تو سا آم سنے آیا ہے مجنو آشک ہویا ہے ایک عورت تے جنہوں لیلہ آخ دیا لیلہ ایک دن چوری بیج دیئے آپ نے نکرانی دے ہاتھ کے جا کے میرا مجنو بیٹھا ہے فلان جگہ تے انہوں چوری دیا وہ چوری لے کے جان دیئے او تھے کسے بندے نو پوچھ دیئے یہ تھے مجنو کی تے بیٹھا ہے مجنو کیڑا ہے او بندہ کو انہوں پوچھ دیا ہے بھی تو مجنو کی آکھنا ہے یہ نکرانی آخ دیئے میں چوری انہوں دے نیئے لیلہ نے بیج دیئے او بندہ کو آخ دا مجنو تمہائی ہے چوری ویک کے مجنو بڑ گیا او انہوں چوری پھڑا کے تے واپس چلی گئی دوسرے دن پھر چوری لے کے آئی اگو ہیک دی بجائے دو چار مجنو بیٹھے ہوئے اور ہر ایک یہ آخ دا کے اصل مجنو مائی ہیں انہیں چوری پکڑائی تو واپس چلی گئی پھر آئی تو مجنوان دی تداب دن بہ دن بڑ دی جا گئے ایک دن لیلہ آخ دی اپنی نکرانی نو میرے مجنو دی ہون سیت کیسی نکرانی پوچھے آکیڑا مجنو لیلہ آخ جن دے واستے مچوری بھیج دی رہی ہے او نکرانی نے آکی آؤ تھے تا کئی مجنو نے تے سارے ہی آخ دے نے میں مجنو ہوا میں مجنو ہوا میں مجنو ہوا میں نے تو پتہ نہیں ہو تیرا مجنو کیڑا ہے لیلہ نے آکی آبی آج پتہ چل جاوے گا چھوری لے جا تے نار اے تھاڑی لے جا اتھے جا کے آکی آج تھوڑی لیلہ کون مگ دی آج او مجنو نتر آوے گا جس وقت او نکرانی او سے طرح دھالی کاج کے لے گئی بیج چھوری آئی او چوری آڑے مجنو دوڑ دوڑ کے آئے جدو کپڑا ہٹایا تک او چھوری آئی او نکرانی نے پوچھ دینے ایک ہی نکرانی نے آکیا آج تھوڑی لیلہ کھون مگ دی اس وقت وہاں دینے او تو اگے بیٹھا ہے کھون دیواناڑا اگے بیٹھا ہے سی تو چوری آئی جدو نکرانی او اس مجنو کڑ جان دینے او جان دینے اگوئے سوال کردہ ہے میں نو تیرے کڑو کشبو لیلہ دی آرہے انہیں آکھا میں لیلہ کڑویا آئی آ مجنو پوچھ دا کی حکم ہے میرے واسطے میری لیلہ دا انہیں آکھا کھون مگ دی مجنو نے چھوڑی اپنے ہاتھ چکر لی تھالی بھی پکڑ لی پوچھ دا کیڑی تھا کھون مگیا نکرانی نے آکھا ہے انج کوئی نہیں ممی پوچھے آ تو انہیں میں نہیں دسیا انہیں کھون آکھے مجنو آکھ دا میں سارے جسم میں جترو پترو پکڑ دینا پتہ نے کیڑی تھا دا کھون میری لیلہ میں رکا بڑے جلوس ہوئے کہ میرے آکھا نے پھر میرے تو سارے ہی مجنو بنو گا ہون آٹھ ڈر آیا داڑی رکھو ہون مجنو پہ آکھ دینا ہوتا آگاں بیٹھے لی لیلہ پہ آکھ دیئے نماز پڑو ہوتا آگاں بیٹھے لی مسلمانوں چوری آلے نہ بنو آشک نبی کریم دی زندگی دے اپنی زندگی گزارو جو میں میرے آکھا نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزاریں گا تو ملاد دا فید ہے ورنہ چوری واسطہ ہی نا لوگ کا نوک سوندہ رہا بھی آئے کرو تے آئے کرو آپ کچھ بھی نہ کیتا جلوس نال بھی گیا داڑی منا کے گیا جمعہ پڑھن جانا ہے میں داڑی منایا ہاں میں جمعہ تے ہونا ہے او آپ دے لوبان ساج کے سوچ دا ہے کہ میں جا رہے ہاں جمعہ پڑھن حضور دا تو دل دکھا کے تو ہون دا پہ ہے ان جی تینوں نہیں سمجھتے انوں نظر نہیں ہوں دے حضور انوں تکلیف ہوں دیے جدو ان دا امتی داڑی منا ہوں دے جدو میرے پیر صاحب داڑی دا مسئلہ کر دے آئیں تے نالے فرمان دے آئیں اگر میں سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلجہ مو کو آتا ہے اگر میں سچی گل کرنا تے تھوڑی دل شکنی ہوئے گی تے جے ماں خاموش رہنا تے ننو تکلیف ہوں دی اے تو ویکھلے تیری دل شکنی جیڑی ہے او کی ہونی ہے تے میرے آقا جی دیری دل شکنی او کی ہونی ہے جن دے تکلیف خدا وند کریم برداشت نہیں کرتے ابو لہب نے آکھیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جاوے جن دے نالتوں سنو تکریر پہ کرنا ہے تے نبی کریم تک ہونا ہی بات دعا دیتی اللہ تعالی خود جواب دیتا تیرے دو میں ٹوٹ جاوے جس نبی دا تُو دل دخوندہ پہ ہے تے انہوں نہیں پتا ہو سکتا اللہ تعالی بھی تیرے دل پریشانی پوندہ ہو انہوں دے نبی دے دل دخوندہ نالت او ابو لہب نے اے گالا کی تیرے ہاتھ ٹوٹ جاوے حضور خموش رہے اللہ دے ازاز فرما ہے تب بچیدہ ابی لہ بیم وطب ابی لہب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جاوے جن دے انہوں دے پریشانی دا کافرانے اے آکھیا اندے تک کی گلے اندے کل اڑا دے کوئی نہیں اندہ ہے کی اللہ دے ذات نے جواب دیتا انہا تو اینہ کالا کاؤسر اے میرا محبوب اساں تنو کاؤسر اتا کی یہ تا اڑا دے ناز پہ کر دیں یہ ہو سکتا ہے کوئی نشیتے لگ جاوے چنگے تھے نیک بھی ہوں گے تک کیامت نو ہک دوے دے کامت نہیں آمن اساں تنو کاؤسر اتا کر دیں ایس مہینے ویچ بھی جیسے بندے نو یہ خیال نہیں ہوں دا ہے تو ایک سیال کوٹ دا بندہ میرے کڑ دیا وہ میں نو پیان دا میں جلوس نہ رڑیا تے میری اکھاں میں چو اتھ روائے نا تانو تا سنو کے تے میں رات کی ویک نہ خواب دے ویچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ ویچے نبی کریم پیش ہوئے کھڑے یہ کال میں اس گال سن آئی نبی کریم پیش ہوئے کھڑے نے سمندر پانی پانی ہے تے ویچے پتا نہیں تخت یا کیے ان دو تے حضور کھڑے ہوئے تے اللہ تعالیٰ تنی باری پوچھے آئے میرا محبوب تے انہوں کی چاہیے تے نواراں فرمایا تے حضور نے اگو عرض کی تے یا اللہ میری امت نو بخش دے یہ وہ بندہ آن دا ہے میں ایک خود سندہ پھین امت کے لیے جیڑی پیر بھی کرے آل کے لیے جیڑی پیر بھی کرے حضور نے فرمایا من تارا کا سنتی فلیسہ میں کہ سچا مجنو ہوئے تے لیلہ دی گلی دا کتا آجاوے تے ان دے پیر چمل لگیا انہوں شرم آوے گی تے جے سچا امتی ہوئے تے داڑی رکھنے لگیا انہوں شرم کیوں ہوں دی جنہاں رکھی ہوئے یہ کیا ہو بادشکل ہوگا جنہاں داڑی رکھی ہوئے یہ کیا ہونا انہوں دی عزت نہیں ہوں دی عزت ہوں دی داڑی منے بھی نیک ہوں دے پر لیول محمدی تا بنونا چاہیے دا تے جنہاں لیول محمدی بنایا آیا ہے انہوں اخلاق بھی اپنانا چاہیے دا کتنے داڑی منے ایسے ہوں دے نے جنہاں بچ اخلاق بڑا ہوں دے اخلاق بھی سنت ہے داڑی بھی سنت ہے لیکن لیول ہوئے سکنج بھی دا تے وچ سپرٹ بھری ہوئے تے پھر ایت بھو دھوکھا دے بنا لی جانے ہیں کوئی داڑی منہ اینج نہیں سمجھے کہ پھر اونان اور چنگیں ہیں نہیں میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بنا ہوگی اس قوم دے ناڑ اٹھائے جاؤ اگر شکل محمدی بنا مے گا تیرے گناہ ہاتے پردہ پہ جانے گا داڑی راک کے بندہ فرشتہ نہیں بن جانتا گناہ ہو جاندے نے پھر جدوں شکل محمدی ہوئے گی تیرے اللہ نو رحم آجاوے میں یار دی یاری یہ لوے کھاں کہ اندھیں ایبان لوے کھاں کوشش کرے کہ نقشہ محمدی بنے کوشش کرے کہ جمیں حضور نے زندگی گزاری یہ حضور دا آپنیاں بیویاں نہ سلوک کیسا ساڑھا گھر بھی سلوک کی میں باہر اسی بڑے اخلاق نہ بولنے آئے لوگ سمجھن کے بڑا نیک بندہ میرے پیر سجن سائیں فرما دے نے جی میں بندیاں بیچ باننا ہے جی میں لوکاں کوڑ بے کے تیرے اپنے آپنوں سمجھنا ہے کہ میں چنگا بان کے باما کدی کلیاں میں یہ جب بیٹھا ہے جی میں دنیا دے سامنے رو کے تیرے دستنا ہے کدی تنہائی ویچ خدا دی یاد اچھ بھی رویں جی میں جی میں میرے آکاں نے عمل کیتے انہوں نے تلک بندہ سوچ دا ہے کہ میں کرنا کرنے کر حضور دا تلک اپنیاں بیویاں نہ سلوک کی میں حضور دا سلوک نوکراں نہ لکی میں جی دے غلام خرید دے ہویا حضور دا اخلاق اپنیاں دشمنہ نہ لکی میں دشمنہ تھلے بھی چادرہ میں چھون دیا کوئی اٹھاں پتھر مارتا تو اندیاں کبھی دعا کر دیا وہ تو بڑے اوکھے کامنے یہ تیرے پر تو نقشہ بھی نہیں بن دا ماں جی آج نیکال کر لما گا شادی ہو لوے پہلے تو اے بیکھے جنہ دی شادیاں ہوئیاں ہیں انہ سارے رکھ لیں گا نہیں کئی ہیں جی بھی ہندے ہیں نا شادی ہندی بھی نہیں تے پہلے ہی بندہ دنیا تو چلا جانے یہ بھی تک کہ سنو تسلی کوئی نہیں نا بھی قدر میں مر گنا اگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر بڑے سال ہو گئے نے میں بھی چھوٹا جا گڑیاں دی ٹکر ہوئی آئی ہونتا ممول بن گیا نا اگہ کی تے کوئی قتل ہندہ تے لال ہندیری چڑھنی تے لوگ کا آکھنا کتے قتل ہو گیا ہونتا ہر روز قتل ہندے نے ہون کتنا کچھ لال ہندیرییں چڑھنی وہ حادثہ ہو گیا وہ گڑیاں دی ٹکر ہو گئی کافی لوگ مر گئے او تو ایک بزرگ گزریا تے لوگ کا آکھیا مولوی صاحب جنازہ تا پڑھا دے اس بزرگ نے فرمایا جیڑے داڑیاں آلے ہیں انہوں نے ایک پاس سے کرو میں جنازہ پڑھاؤں لوگ کہاں کیا داڑی منیادہ کیوں نہیں پڑھاؤں گا اسا کہا جی منہوں پتہ نہیں ہے مسلمان نہیں ہے غیر مسلم قیامت آلے دن خدا والد کریم میرے کڑو پوچھے گا بے تو انہوں نے کیوں جنازہ پڑھایا انہوں نے شکل مسلمان آلے نہیں ہے تے انہوں نے بارے بیچے منہوں تا ظاہر دی پوچھونی ہے نا تے میں یہ کہہ سکنا کہ یا اللہ تیرے محبوب دا انہ نقشہ بنایا ہے اگر منافقان گناہ گاران او تو جاننا ہے لیکن جیڑے غیر شرع بندے نے انہوں نے پھر میرے کڑو جواب کوئی نہیں اس بزرگ نے داڑی منہ دا جنازہ نیسی پڑھایا داڑی منہ ستھرز کیتا ہے وہ بڑا اپنے آپنو سونا سمجھ دایا آپنے آپنے یہ تو کئی شکل آنے کوئی کسے نو پسان دیتے کوئی کسے نو پسان دے سب تو اچھی شکل ہو ہی ہے جیڑی میرے آقا نو پسان دا جیڑی شکل اللہ تعالیٰ نو پسان دا اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں انسان نو سونی شکل اچھ بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے پہنے ان اللہ تعالیٰ سونی شکل اچھ بنایا ہے تو وہ تائیں تیتنا داڑی ہون دیئے تیتنا منا کے آنا نہیں اللہ تیمہ سونا نہیں بنیا ان میں نائی سونا بناؤں دا پہ پھر انجی کا لوگ بھی نہیں اللہ نے بڑی سونی شکل اچھ بنایا ہے جس وقت تو دنیا تو جامے تو تیرا نقشہ محمدی ہوئے تو جنائید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے ملک الموت دردہ دردہ تیری جان کٹ دے جاؤ پتہ نہیں یہ کیسا بزرگ ہوئے اللہ دا محبوب ہوئے جدو تو قبر ہوئے جامے گا تو منکر تے نقیر تیری شکل ہوئے کہ ایک دو نوا کھنگے نقشہ محمدی ہے کی پتہ اللہ نوکیڈہ پیارا ہوئے ہولیں بولیں انہوں ترہا نہ لگ جاؤے انہوں دی کوشش ہوئے گی کتنوں اے خوف آوے ہی نہ قیامت آرہ دن حضور فرمایا جس قوم دی شکل بنا ہوگے تو قیامت آرہ دن انہوں دن اٹھائے جاؤ موسیٰ علیہ السلام دی قوم ویچے کہ یہود دی موسیٰ علیہ السلام دی وہ شکل بنا لوے اسے طرح پگڑی بن لوے کرے اسے طرح آسا پکڑ لوے اسے طرح تھتھیاں تھتھیاں گلہ کر کے تو لوکانو حسابے کرے جدو مرے آ مرن لگیا تھے انہوں اللہ دی ذات نے کلمہ نصیب کر دیتا موسیٰ علیہ السلام پوچھ دینے یا اللہ ان دی کیڑی گلت انہوں پسند آگئے اللہ دی ذات نے فرمایا اے میرا کلین وہ شکل تیری بنائی ہوئی آئی تے منو شرم ہوں دی آئی کہ شکل تیری ہوئے تو دوزہ کر جا جتنے نبی ہوئے انہیں انہ دعاوان مگیاں یا اللہ سانو تُو نبی نہ بناؤں دا تے اپنے پیارے محبوب دا امتے بناؤں دا حدیث خود سیئے میرا محبوب جمعہ تنو پیدا نہ کرنا ہوں دا تے کائی شائع بھی نمہ پیدا کر رہا حضور دی شکل کمی ہے داڑی ہے کمی نہیں ہے داڑی تو شرم نہ کر گناہ تو شرم کریا کر دیکھونا آج ایسا دور آگیا ہے کہ منامن تو بندہ شرم نہیں کر دا تے رکھن تو شرم کر دا گالی دے میں لگا شرم نہیں کر دا کتنے بندے نے ایوے ہی اپنے موں اتنا گالی پکائیں گے خاص کر کے کئی دوست میرے نال بھی کسے درائیونگ کر دے نہیں اگو کو غلطی کر جاوے تو فوراں گال دے دے بھی کتہ دے پتہ رہا فلانے یا اندھے ان پیودہ کی کسورہ کتہ انہوں پر صدہ ہے اندھے کڑ ہو گئی ہے اندھے آکھ کھن نال اسکڑا صحیح ہو جانا اے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَا قِرَامًا قَاتِبِينَا يَعْلَمُونَ مَتَفَلُونَ تھوڑیاں موڑیاں تے میں دو نگاپان بٹھائے ہوئے انہیں جو تُسی آکھ ہوگے جو کروگے اوے لکھ لمن تے قیامت آلہ دنے اے تیرے نامہ مال بیچ گاڑی گاڑی لکھنیاں منگیاں تک کی فائدہ ہوئے جوٹ بولدہ پیامیں فضول گلے لکھیاں اوہ تیرے سارے دفتر کارا ہوئے گا اوہ دو تو پشتامیں گا یہ اللہ تبارک تعالی دی میر بانی نار یہ اسی اس چیدہ شکریہ دا کریے اس مہینے دے گاچہ توبہ دی کوشش کریے جو آن بندے نے اللہ تعالی نے اجئے انہوں تا اتنے گناہیں نہ کیتے ہی نہیں تھوڑا جا رجوع کریں تو خدا دی رحمت زیادہ آوے گا بھلا ایک بڑھا بندہ رات نو جاگنا چاوے تے نفل پڑنا چاوے وہ تا تھوڑے پڑ سکے گا نا جو آننا نو نہیں سمجھ میری ہے انہیں بڑھیاں نو پتا ہے کسے نو دردان ہو رہی آنے کسے دے گوڑے کام نہیں کر رہے تے تسا میں او دو ہی رٹائر ہو کہ یہ اس پاس سے آنا ہے جیڑا ہچھا زندگی دا حصہ او دنیا چلا چلے سارے تا نیک بندے بھی نہیں اگر کسے نو شوق پہ بھی جاوے تو اتنی بندگی تا نہیں کر سکے گا جتنی جوان کر دے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرمادے نے رو رو کے فرمادے پہنے میرے یار چلے گئے میرے ساتھ ہی چلے گئے میرے پیارے چلے گئے او دو مونندی قدر نہ کی تھی اگے میں پڑھے آ بھی کیڑے ساتھ ہی چلے گئے کیڑے پیارے چلے گئے آپ فرمادے نے میرے دانت چلے گئے میرے کان چلے گئے میری آنکھیں چلی گئیں میرے وہ جو طاقت تھی وہ چلی گئی آج مجھے وہ یاد آ رہے ہیں پھر اگے لکھ دینے کہ اے فریدہ جس وقت تُو جمعہ سائیں تیرا ناڑا کٹیا گیا سی کیڑا چنگا ہندہ جو تیرا گڑاوی کٹ چھڑتا او بزرگ نے جنہ اپنی زندگی خدا کے رستے تھی گزار چکے پھر بھی کتنا ڈار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جس وقت اسلام میں چاہے نے وہ دو پچھے انہاں کیڑا کام جڑا مڑا کیتا جیکن پھر بھی مدینہ دیں گڑیاں چھ بیٹھ کے تنکہ پکڑ کے تروندے ہندے آئیں اے عمر تینو تیری ماں نا جنیا ہندہ کاش تُو آئے تنکہ ہندوں اسحاب کتاب تُو بچ جن حضرت عمر اوہ صحابی نے جنہاں میرے آقا نے فرمایا عمر میرا جن تھی عمر اوہ صحابی جنہوں نبی کریم نے اللہ کو منگ کے لے آئے انہاں دے بھی خوف دا کی آلم بلکہ دیسانوں میں خوف آئے کیڑا گناہ جڑا سی نہیں کر دے لیکن خوف اسے وجہ تُو نہیں آرہا دل کارا ہو چکا ہے یہ خیال ہی نہیں ہے کیسا مرنا دوستو اگر بندہ کوشش کر دے تو دیکھو نا ہے چور خدا کوڑ چوری دے منگ دا ہے انہوں اللہ چوری دا دے چھڑ دا ہے کوئی بے ایمانی دا منگ دا ہے تو انہوں خدا بے ایمانی وچی دن دا ہے جڑے لوگ حق حلال دی منگ دینے اللہ انہوں حق حلال دی دن دا ہے جڑے اللہ دی بار گاوے چھے دعا کر دینے یا اللہ سا نا بندگی دا شوق دے اللہ دے خزانے آج کوئی کمی یا اللہ سا دے کوئی گناہ چھڑا دے گناہ منہ پریشانیاں بددیاں تیرا فیتہ تاں تا اللہ منہ کی تے ورنہ فرماؤدہ کر دے رو ڈاکٹر تنوں پریش کیوں دستہ اس سے واسطے دستہ ہے کہ تنوں تکلیف ہو گئی اگر پریش نہیں کریں گا اور جیڑیاں جیڑیاں چیزیں تنوں نقصان دے منہ لی انہوں نے او ڈاکٹر منہ کر دا ان جی اللہ تعالی نے او چیزیں منہ کی تی انہوں نے بندے انہوں جیڑیاں انہوں نقصان دے منہ لی کوئی تجربہ کر کے بیک لے جنہ چیزیں تو خدا منہ کیتا ہے نا ایک ہفتہ چھڑ کے بیک لے ایک ہفتہ چھڑ کے بیک لے اللہ دی میرے بانی نار ان دی دعا مستجاب ہو جا سکون آ جاوے گناہ جنہوں میں تو گناہ سمجھنا او چھڑ دے بلیا دل دا کی سمجھاؤنا اے دروں پٹنا تے اے در لاؤنا ایک بندہ انہوں میرے پیر دے صدی کہ میرے کھڑان کے توبہ سکیتی ڈکیٹ آ توبہ کیتی منہوں بلائے کے لئے دے گاں پکائیں ہونہ منہوں آخ دا پیجی اگر منہوں کسی حلایا تے پھر میری توبہ کوئی نو پھر میں معاف نہیں کرنا تو ماں انہوں پوچھے تے جی دے تو لوگ کا نو ہون تی تنگ کردہ رہے ہیں تے انہوں تے بدلا کے میں دے نہیں پھر ہون کوئی تنگ بھی کرے نا تے صبر کر کے بھائے جی میں دادو بلوچ نے میرے پیر سونا سائیں دے اب تھاں تے توبہ کیتی تے پھر دنیا ویکھیا کہ ان دے پھر دوسری طاقت کڑے پاس سے لگ دے پہلے لوگ کا نو لٹ دا تنگ کر دا پھر لوگ کا نو کام معامل لگ حضرت فضیر رحمت اللہ لے پہلے کڑے وڈے ڈاکوائن جیسے وقت توبہ کیتی تے پھر او دوسرے پاس سے اپنی طاقتوں نہ لائی جی دی فطرت ہون دی یہ نا یہ ختم نہیں ہون دی یہ بدل جان دی یہ اس سے طاقت نہ لائی بندہ گناہ کردہ ہون دا ہے تو جیسے اندھا سٹے رنگ بدل جان دا ہے تو اس سے رفتار نہ لائی پھر نیکیوں میں کردہ جی دا دنیا دے ویچ دلیر آدمی ہون دا ہے نا یہ دین اچھ آن کے بھی دلیر روے گا جی دا دنیا دے ویچھ کارو بار دے ویچھ بڑا چاتر ہے یہ اگر دین آلے پاس سے آ جاوے گا نا تو ادھر بھی یہ کام بڑا کرے گا ای ہو جا ہی بندہ شیطان نمی چاہی دا ہے تو ای ہو جا ہی بندہ رحمان نمی چاہی دا ہے جی دا نرا سادہ بندہ ہے نرا شریف آدمی ہیں او اگر دین آلے پاس سے آ بھی جاوے گا تو کی کرے گا کہ اگر وہ شیار آدمی آوے گا تو پھر وہ کتنے شیطان دے بندے کھچ کے بھی در لے آگے تو ساڑے پیر دا شکار یا شیر نے یا باد نے جی دے بزرگ ساڑے آ رہے ہیں نا پانجے طریق انہوں انہوں دا شکار چڑیاں نہیں مار دے وہ یا شیران دا شکار کر دے نا یا شاہ بازان اجنیا لوکان دے سرط امام میں بچ دے نا انہوں کلیاں کے پچھے آئے پی توسی مولوین دے پتر ہو توسی پیران دے پتر ہو توسی پیلے تو انجو یہ ثانو دس سنگے نہیں آئے ایسے نہیں آئے یہ میرے محترم شاہ صاحب نے یہ پہلے پولیس ہے چھو اندے ساڑا انہوں پچھو جدوں تک بدرگان دے کول نہیں گئے حالانکہ قابل عزت خاندان شاہ صاحب انہوں پچھو بھی پہلے توسی انجی اندے آئے یہ بھی ثانو دس سنگے یہ کرم ہویا ہے تا سجن سائیں پڑھا کتنے لوگ آئیں جڑے لوگ اس پاس سے آئیں تو وہ پہلے کیڑے پاس سے ہوندے میرے پیر دے صدقے کچھ لوگ کال پر سویدہ سے آئے نا بزرگان دے طاقت اپنی اپنی ہوندے نبیان دے طاقت بھی اپنی اپنی ہوندے یہ تو عام سنن دے آؤ نا بھئی پیاسا کدے کھو تو نہیں آیا پیاسا کھو تو جاندہ ہوندے یہ گل ہے نا ہاں کچھ بزرگ ہوندے نہیں وہ کھو دے مثال ہوندے تو کھو کتنی ایک زمین سراب کر سکتا ہے وہ تب پورے شہر دی نہیں کر سکتا ایک شہر دی بھی نہیں کر سکتا جڑے جڑے قریب ہوندے کے انہوں کرے گا کچھ بزرگ خود ہی مثال ہوندے انہوں دی اتنی طاقت ہوندی ہے جڑے چاند بندے کوڑ کوڑ دے ہوئے انہوں فیض دے سکتا دوسرے بزرگ دریاد ہی ملند ہوندے جتھو گزر دے جاندے وہ تھو ارد گرد وہ بھی ارد گرد انہوں سراب کر دے جاندے انہوں دریاد راوی یا دریاد چناب گزر دے ساڑے علاقے نوں دا کی فیدہ دے یہ تھی تھی نہیں کر سکتے جڑے یہ قریب پیلیاں ہوندے گیاں انہوں فیدہ دے اے میں کھو نالوں کچھ زیادہ طاقت دے بزرگ ہوندے انہوں جدر جدر گئے اتھے اتھے فیض دیتا جتھے اچھی جگہ ہوئی اتھے انہوں دا پانی نہیں چڑھ دا سچی گال ہے نا اے دوسری قسم دے بزرگنے تیسری قسم دے بزرگو ہوندے نے جو میں میرے پیر سجن سائیں اے بدلدی مثال ہوندے نے جتھے ضرورت ویخ دینے جتھے اللہ تبارک تعالیٰ محسوس کر دینے کہ ایس علاقے ویچ بارش دے ضرورت ہے او نا ٹبا ویخدہ بدل نا ٹوا ویخدہ نا اے ویخدہ کہ ارودی تے میں نہیں ورنا میں تا میرا زمین تے وران نہیں ان دا کام ہوندہ ہے کہ جو بھی ہے ان دے اتھے اس بارش کرنے یہ اس قسم دے جڑے بزرگ ہوندے نے ان دے زینے نہیں ہوندے کہ سا مریدانو ہی فیض دینا مرید تا گھر بیٹھا ہوئی فیض لندہ پہ یہ تھی آمن دا ہوندہ کی مقصد یہ تھی آمن دا مقصد ہے اسی پڑھنے یا فقیر سارے پڑھنے سادھ سادھ کے بھی دین دینے گھر آ کے بھی دین دینے انہاں دی عادت پورانی ہے کرنا کرم نکارے انہاں دی عادت ہوندی سخی دی عادت ہوندی اس وجہ تو وہ تشریف لیا رہا ہے انہ سادھ کے بھول سارے ہاں دوستانو دعوت ہے کہ آن کے وکھو جڑا بندہ آن دا ہے نا یہاں داڑی میتھو نہیں رکھن دی چل تو میرے پیر دی زیارت کر جڑا بندہ آخ دا ہے نا میرے کو نماز نہیں پڑھی جان دی میرے پیر دی زیارت کرو انہیں سو سو کھا جان اس کا نہیں ایک بندہ شاید اچھے آیا ہوگئے وہ منو پرسو دست دا پی آ کہ میں پھلانا اہل حدیث میرا استاد ہے تے میں خود بھی اہل حدیثہ تے جدو میں ہیک تقریر تھوڑی سنیں اگر وہ بندہ آیا ہوگئے تو کھڑا ہوگئے دست دے ہوئے تاکہ لوگ سمجھن بے جدہ آدم خود بھی اہل حدیثہ تے ارسہ دراز تو میں اونا دیا گلہ سنو دا رہا تے پیران کرو تک کی نفرت آئی تے میں ہیک تقریر تھوڑی سنیں اوہ سارا کچھ ملیا میٹو کندی تقریر سنیں سجن سائیں دے ادنے غلام دیں میرے پیرسہ فرمادے نے تھوڑے کوڑتا سنے آ رہے آنیا تھوڑیا نے میں ودان لے کے بیٹھا آیا ہوں میرے سامنے دیگا لے او تھے اہل حدیثہ تے بڑا مناظرہ ان سندھیوے صدیان پھڑا مولوی پھڑا صدیانے جڑے میں جگڑا کرتا رہے اے میرے ویکھنے دیگا لے کہ حضور نے فجر دی نماز پڑھائی مراقبہ کرایا او تھے بیٹھ کے نا بعد بیچے حضور دا آجوی معمول ہے کہ حدیث کوئی چیزیں مسئلے بیان کرنے یا کوئی کتاب پڑھنی فکہ دی او کردے پیان او مولوی آیا بیس کرن واسطہ جس وقت وہ آیا نا کہ حضور نے اپنے ہیٹھوں مسلح کٹ کے ان دے ہیٹھ بچھا چلے انہوں مناظرہ بھول گیا وہ روندہ لے حضور چلے گئے وہ کتنی دیر پچھے روندہ لے انہوں بھائی سندھے جکمون میں کھڑیاں کرتا ایک شیعہ سے حضور دے ناڑو مناظرے واسطے آیا وہ تے محفل بیٹھی ہوئی آئی اتفاہ کیا وہ میرے اگے بیٹھا تے جیڑا بندہ نمہ ہوندہ آنا وہ فقیر پرانے انہوں اگاں کر کے ذکر دیگوندہ آنا میں ان واقعہ بھی ذکر سکھنے وہ بولیا نہیں میں ایس طرح کرتا سکھنے میں ان واقعہ کیتا وہ ذکر سکھیا گھر گیا تھے پھر آنکے حضور صاحب وہ شیعہ مسجد ناو تے لکھیا مومن مسجد تے ان دے وچ کی پے آیا کنڈی تے دنڈا مسجد دے وچ بھنگ پیندہ ناڑ گھوڑا بھی کٹ دا پھر آیا حضور صاحب نواندہ ہے میں نو کوئی دو بندے دے و میں اپنی مسجد وچ تقریر کرنے حضور نے ایک منو بیجیا ایک میرے استاد گئے سپیکر اسی اتھو لے کے گئے اپنے مرکز دے وہ سپیکر دے وچ کھڑا ہو گیا دوسرے ہیں فرکے ہیں انہوں نے برا بلا آکھ میں لگ پیا انہوں نے درسا انہوں نے دا حضور صاحب نواندہ ہے اس طرح نہ کر کسے انہوں نے برا آکھ انڈا کی فیدہ نوز بلہ انہیں کافر تک آکھے اس طرح نہ کر وہ آنڈا ہے نہیں جی میں جو یہ تھے بھنگ گھٹ دا اللہ دے گھر رویج چلو میں نہیں آکھے لگ دا انہوں نے ایک دن میں نہیں آکھے آکے تو بھنگ نہ گھٹ دے قربان جاں وہ سونا سائیں دے میں آکھیا نہیں ہے لیکن میرے دل نو نہ بدل دیتا انہوں نے انہوں نے بیعث ہوں دی اپنے افتاد میں یہ انہوں نے آنڈا ہے بھلے اکریان کے سنتا سائے بیعث تا سائے مکہ ہارے کے دن نصیبہ میں چے نعمت نہیں ہوں دی ابا بکر صدیق اپنی آکھ نڑھے دیا صحابہ کرام حضور نو اپنی آکھ نڑھے دیا انہوں نے انہوں نے انہوں سے نعمت دی قدر کی تھی انہوں نے درجات بلاندھے گئے ساڑھے ویچ او چیز نہیں ہے ایس واسط اللہ والے لوگوں دے نے او سعودہ پیدا کرنے واسطے از خدا خواہم توفیقِ عدب بے عدب محروم ماند از لطفِ رب پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے میں اپنے پیر دے دربارتے جانا کرنا جیڑے میرے مخالفین انہوں نے میرے فقیرانو روٹی لنگر بھی نہ دینا کرنا فقیران بیٹھ کے کئیانے شکوے کرنے کئیانے گال کرنے میں انہوں نے فرماندہ آنگا پھر اسی اتنا سفر کر کے روٹی کھانا کرنے گا اسی روٹی دی پر نہیں ہے اسی تاپنے پیر نو بے کھانا پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ اپنے پیر دے آشکان جذبے دی حالتے بیٹھ کمیز کو انہیں گالتے ہونے سیرتے کپڑا کو انہیں جماعتے چھرال جانا فقیران دوسرے ہاں مزا کرنا مستانیاں تیرے کپڑے کی تھی پیر جواب دیں دا ہوندہ دھو بھی کوڑ بھیجے ہوئے جیسے وقت پیر جماعتے ہوندہ اٹھ کے نچنا شروع کر دیں دے آئیں کہ اوو فکرہ بول اوو عید پڑ دیں حاضر ملکن کریم جڑا مصر دیں عورتہ نے یوسف علیہ السلام بیک کے پڑے آئے یہ تو کوئی فرشتہ ہے اللہ پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ پھر اوو وقت آیا کہ ہر نماز دے نال لباس بدل کے ہوندے واقعی دھو بھی کڑ گئے ہوئے آئیں پھر دھو بھی آئے تے ہر نماز دے نال لباس بدل کے ہوندے جے نہ لنگردی پارو گئے کرو نہ دنیا دے کوئی سوال لے کے گئے کرو وہ آپ پہ ہی حل ہو جاندے شیطان دھوکھے وچ رکھنا چاندہ ہے نفس دھوکھے وچ رکھنا چاندہ ہے کوئی آئندہ جیسے میری شادی نہیں پیوندی شادی آڑا پیاندہ میرے کڑھولاد نہیں پیوندی اڑا دھوڑا پیاندہ جی بیوی بڑا تنگ کر دی گئے وہ جان کے جو اس مصیبت میں پوندہ پیانے اللہ کو اللہ دی محبت مانگا شادی ٹائمناڑ ہو جانے ہیں اڑا دھو ٹائمناڑ ہو جانے ہیں موت وقت تو پہلے نہیں ہوندی کہ شادی بھی وقت تو پہلے نہیں ہوندی کسے فقیر جا کہا کہا یا حضرت میری شادی نہیں ہوندی پی آپ نے فرمایا تو ذکر کی شادی میں شاد ہو جا شادی خود بخود ہو جائے ایک بندہ بڑا امیرہ وہ پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کر گیا آندہ جی دعا کرو حضور نے فرمایا کس واسطے دعا کرو آندہ جی منو اللہ تعالیٰ آپڑی محبت دے پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ دا چہرہ سرخ ہو گیا خوشیچ بول دینے فرمادینے ساڑھا اصل گاک آج جی آئے آندہ جی دنیا منگر نوم دینے جو میں پیر سونا سایں فرمادینے وہ کسطوری آلی دکان تے جامیں تو اتحاکھ میں انہوں جتی پالش کر دیو یہ کہتی تیری بے وکوفی اللہ والیاں پڑھ جا کے تھے منگر دا کے ہی پہ اس سے ارادے نہ لے جاوے اے میری جی بیماری ٹھیک ہو جاوے میرا جی منو اللہ پوتر دے چھڑے منہ تا نہیں لیکن اس تو اچھا مقام ہے وہ کوئی بادشاہ آنا تو انہیں کوئی ملک فتح کیتا تو انہیں اپنیاں رانیاں نو بلایا کہ جو منگنا ہے منگو جس چیز تھی ہاتھ رکھ ہو گیاں تھا نو وہ دے دیں کسے باغ منگ لیا کسے گڑی منگ لیا ہک رانی آئی وہ سان کہتے بادشاہ تھی ہاتھ رکھ لیا بادشاہ فرمایا تو میرے تھی ہاتھ رکھ لیا کہ جی منو تس ہی چاہیے لیا اسا کیا کہش ہے منگلہ شدینہ اسا کیا شدینہ جندہ توں ہو جاویں گا باغ بھی ہوندے بنگلے بھی ہوندے فقیرو جندہ سجن سائیں ہو جاوے ایک فقیر ہے وہ تھی فیصلہ بعد لنگر دا کام کردہ ہر مہینے دی انگریزی طریق دا تریسی تیسرا جمعہ ہوتھے ہوندہ وہ منو پہ گال سناؤں دا کہ راتی منو اخی حضرت صاحب ملے نے تے منو بڑی شفقت نا پیار کے دین دینے فقیرہ توں لنگر دا کام بڑا کرنا ہے تے اسی ویخ دے پہ ہونے آئے مانگ کی مانگنا ہے ایک آپ دیگا لے اخیر میں آکھا جی منو تسی اپنی محبت دیو اگو حضرت صاحب فرما دینے ایک آل تنوریاس تلے سکھائی ہوئے اللہ دی ذات دا دوستو میں تو انو سکھاؤں دا بھی نہیں دا منو اندج فائدہ ہوئے ہیں مومن وہ ہندہ ہے جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرے اپنے بھائی واسطے پسند کرے اتنا سفر کر کے تو جامعہ تے منگدہ کی پہ ہیں اللہ دی محبت مانگیں بزرگان دی محبت مانگیں ان دے وچ سارا کو جا جا لے یہ سنو اللہ دی محبت مل گئی انہوں سب کچھ مل گئی اللہ دی محبت ملے گی کی میں زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی ہے اگر تو ویکھنا ہوئے کہ میرے سینے وچ اللہ دی محبت کتنی اللہ کسے ویکھیا کمیں پتہ لگے گا جس چیز انہوں ویکھیا نہ ہوئے انہوں دے نہ محبت کمیں کریں گا جیڑی چیز ویکھیں گا انہوں دے نہ محبت ہوں دی حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھا ہون کوئی بندہ ہونا تے عاشق تا نہیں ہوندہ کیوں کوئی نظر نہیں ہوندہ اللہ دی ذات کتنے اسینوں جمیل نے وہ کمیں بندہ ہونا نو ویکھ ہی نہیں سکتا تے محبت کمیں بندے گا مولانا روح فرما دے نے جی تو اللہ دی محبت ویکھنی ہوئے تے آپنے سینے ویچ آپنے پیر دی محبت ویکھنی جتنی تینوں پیر دی محبت ہوئے گی یہ سمجھ اللہ یہ اللہ دی محبت ان دے ویچھ اضافے دی دعا مگدار یا اللہ ہور اضافہ کھا ہور اضافہ کھا رہا اللہ تبارک تعالی بڑا خوش ہوندے نے جدوں اندہ بندہ اندے کڑوں اندی محبت ہی مگدار یہ تو دنیا چھڑ بھی جامیں گا تے دنیا تنوں نہیں چھڑے گی ساری زندگی فیکٹرییاں بڑھون دا رہو کار کھانے بڑھون دا رہو اخیر بزرگان کڑ جا کے دعا مگون دا پہ کڑے بزرگ کسے فیکٹری آڑے کڑ نہیں آیا میرے باستے دعا کر کڑے ایسا نواز شریف انہوں نہیں آیا یار ساڑے آستے دعا کر نیسانوں پتہ ہے دعا آڑے ہور نے یہ جیڑے خود اس پاسے لگ گئے ہوئے نہیں تو خود پریشان ہو تو اسے اللہ دی محبت منگو اللہ کو میرے واسطے میں تھا انہوں گال دس سیئے نا میرے واسطے میں توسا دعا کرنے اللہ منوں میں اپنی محبت عطا فرماوے اپنے پیر دائی شک دے وے اللہ تعالی میں توانہ دے واسطے دعا کرنا توسا میرے واسطے دعا کرنا جدو ساڑے پیر آمن تے انہوں دے اسی خدمت زیادہ تو زیادہ بڑھ چڑھ کے کریں جیڑے ناڑ فقیر آمن انہوں دے بھی خدمت کیتی جا انہوں دے جتنا سہولتاں پوچھائیاں جامن اے بھی ہے کہ قدر دانوی کہ اللہ والے خوش ہو جامن کہ پنجاب دے لوگ واقعی قدر آلے حضر صاحب سلانہ ارستہ فرمایا کتنے گوان لوگ میرے تھے بیٹھے حضر فرمایا میں پنجابی ہوں میرا پیر پنجابی تھا میں پنجابی ہوں دوستو اللہ والے نے نوازیا سندھیانو پھر تھوڑا تھوڑا ہوں نہ کچھ حوصلہ جتا بھی بات دل لینا ہو جامن بھائی پنجابیو تم تمہارا پیر سندھی ہے تم تم سندھی ہو بلہ شاہ فرمایا میں آرائیں بلہ آرائیں تا نہ اندہ پیر آرائیں جو پیر سندھی ہے تا سے سندھی ہے پیر پنجابی ہے تا سے پنجابی ہے پیر مٹھا رحمت اللہ لینو کسی آہ کیا جے میں نوشاک پھوندہ ہے تھوڑا پیر تا فلانہ ہے آپ فرمایا جو اگر اندہ مذہبی میرے پیر دا اے ہے نا تا میرا مذہبی ہوئی میں تیرے کڑو کی لینہ ہے میں تا پیر کڑو لینہ ہے وہ جیڑا تنہوں شکوے کردہ روکدہ اس تن دیڑا کی انہوں تا شیطان بیجیا ہے تنہوں سوست کرن واسد رحمان بیجیا ہے سجن سائن ایسا پیر بکھاؤ جن دی اپنی ہوش وش تحجد کذا نہ ہوئی ہو ایسا پیر بکھاؤ جن دی اپنی ہوش وش تک بیر اولا فوتنا ہوئی ہو ایک فقیر میرنال دو تین دن ہوئی نے رہا ہے وہ پیاندہ ہے بھی حضور مدینہ میں جگہ ہے انہوں میں آکھا آ چلیئے پیر صاحب آئے نے وہ کچھ اس طرح دے خیال دا اور وہ ساکھ اچھا ڈی آر تو کدے پیرہ مگر کلنے لگ پیاندہ تھے بائن واقعہ بھی وہ پیر نہیں یا کمی اس گلکی تھی دوستہ وہیں دے ناڑ چلا گیا جسے چلا گیا یہ فقیر دست دے بھی آج تک وہ ترس دے پیائے منہو ہکری پھر بکھا منہو ہکری پھر بکھا آئی چھڑا اگر خالد آیا تھے تو کھڑا ہو کے دست سے رکل نہیں آیا وہ منہو دست رہا جدے چوندہ ہے آج کل وہ چھٹی آیا ہے تو وہ منہو گال سنا رہا ہے موت رز نبی دی خدمت پہ جاوے گا تکھا لیا آجا کوئی اتراز لے کے جاندہ ہے پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی تناڑ دو ہور مولوی گیس آرنا جدو کسے بزرکڑ جاندے لے غوث پاک پوچھ دینے یہ تو کمیں جاندہ پین ایک مولوی آقدہ ہے میرے دل وچ کچھ سوال نے میں وہ کرنگا بھلا جواب دین دینے کنی دین دینے دوہ کڑو کچھ ہے تو کمیں جا رہے ہیں وہ بڑا مناظرہ اسے کہا میں ای وجہ سوال کرنگا اندہ سر چکر آدھے مانا غوث پاک بچپنے چینے آپ فرماؤں دینے بزرگان کوڑے اے سیرات دینڑ نہیں جائی دا ٹو روپے بزرگ دی خدمت اچھ گئے وہ بزرگ کرسی تبائے کے واز کر رہا تو وہ غیب ہو گیا دنیا نو دست دا رہا اینا تنا کو غیب ہو تاکہ یہ کچھ سین جامن بے یہ بزرگ بیعت بھی نہ کر بمن اتنا سفر کر کے آئے پھر حاضر ہو گئے وہ بیٹھ رہے وہ جڑا ابن سکاہ حاجسہ کہ ہم ایسے سوال کرنگا سر چکر آدھے مانگا وہ بیٹھ تقریر دی بول پاوے یہ آیت اسا مسئلہ کمیں کہتا ہے آیت کمیں کہتا ہے اس بزرگ نے فرمایا مولیو صاحب بعد اچھ میری اصلاہ کرے آجے اتنی خدا دی مخلوق بیٹھی ہے کیوں ٹیم زائع کر دے آجی میں لوگ آن دے نے بھی میرے لوگ دست دے نے بھی وہ ناریان دے خلاف نہیں ناریان دے میں خلاف نہیں لیکن ٹیم زائع کرن دا کوئی مقصد ہکے ورے جھٹی لالی کرو ناریانو میں بھی نار لگا کرنگا جی میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت صاحب زارہ ذکر دے خلاف نے پہ کانے آنکھا میں ذکر دے خلاف میں تے اے دست نار بھی زارے ناروں دل دے ذکر دے ثواب زیادہ ہے وہ ان کو سنے گا تو آکھنگے ذکر دے خلاف مطلب گالک کرنگ لگیاں بندے نویساہ نہیں ان دا پچھے لوگ بھی جو غلطیاں کر دے میں ذکر دے خلاف پران پاک جی لکھا کون ہے بہت بڑا ظالم جو روکتا ہے اللہ کے ذکر سے میں روکتا نہیں میں اے دست نابی دل دے ذکر دا ثواب زیادہ ہے اگر تسا زارہ کرنا فاڑی مردی منافع تے ادھر زیادہ جائے اے ون جی نے نارے مار دے نے وہ میری توجہ بدل جاندی ایمی اس بزرگ نے فرمایا مولوی صاحب میری بات اچھ سلا کر لیں کیوں لوگ کا اندر ٹیم زیادہ کرنا وہ پھر اس سے سرنگ کرے کہ پھر بزرگ نگو صاحب بزرگ فرمایا جا تیری موت کو فرچا گیا دوسرا جلیہا کہتا ہے میں دل وچ سوال رکھے ہوئے اس بزرگ نے فرمایا وہ تیرے دل وچ فلان فلان سوال انہاں دہائے جواب ہے جا تینوں میں یہ علم فیدہ نہیں دے وے گا دنیا تیرے کنہ دے لو تک پہنچ جاوے گا امر وزیر بن گا غوث پاک پیران پیر بچے سنے آپ نے ادھر مو کی تا تو کیوں ہیں آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے مائے تو اس واسطے ہیں بھلا میں نے کی کوئی دن دے ہو آسان سجن ساہیں پڑے انچ جانا بھلا سانوں کی کوئی دن دے کسے بھی گلتے ہیں موترے زومیں گا تو پھر پیدا نہیں تو انہوں میں گسوٹی ہور دا چھڑا جیڑا بزرگ بزرگ نہیں نہ ہوں دا لوکہ انہوں بزرگ بنایا ہوں دا دگری کسے دے چھڑی مرید آنکھ ہے کتب ہے اگر وہ بزرگ نہیں ہوئے گا تو ان دے کڑو فیض جاری نہیں ہوں گا مثال دے تو عورتے کسے بندے نو نمازی نہیں بنا سکے گا کسے نو داڑی نہیں رکھا سکے گا کسے کڑو گناہ نہیں چھڑا سکے گا بامے ویکھنے چو باشر ہے بامے علامہ ہوئے تیج جدوں ویکھ دے پہو جیڑی ہوں دے نار بن دے یا جیڑی ہوں دے مرید ہوں دے کہ وہ باشرہ ہو جان دے کہ وہ ان دے کسے کامتے اطراز نہ کرے ہو سکتا تیری سمجھ بے چوگال نہ پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ لے کہ دا ہوں گزر دے پیان ایک زمیدار ہارا واندہ پیاسی گرمی دا موسم انہیں ہارا چھٹ دیتے وہ داوڑ کی آنکے توسے بزرگ نو آکھ دے میں نو جی مرید کروں آپ نے فرمایا کسے بزرگ دا مرید ہو میرا کیوں نہ تو وہ بندہ آن دا جی توسی بزرگ ہی ہو تین وقت کاندہ سہمہ بزرگاں فرمایا اے میں بوٹے ویک کے خوش ہو یہاں بھی مالی چنگا ہے یہ کن خدا جن وقل دے چلے ہاں جی تو ان میری کسے غلطی دی وجہ توں تو بزرگاں دے خلاف ہو جامے اسے مرید دی لہو جے ساری زندگی پچھ دے نہیں خلیفے انہوں نے پیر ہوئے جیسے مرید دی گھر بچے لڑائی ہو جان دی ہے نا تو پیر لے ٹورپوں دے یہ جی وہ تو ساری نے ہی ہو کچھ ہدایت کیتی ہوئی ہے آج تھا تھا انہوں ہدایت آگئی یہ تھا بھائی انہوں نے اس فقیر دی کرامت ہے جنہوں نے پیر کو بیچ چلے انہوں نے تتوہ ہوندہ ہی نہیں ہے وہ منتہ آتر لے کر رہا انہوں نے دے نہیں جی انہوں کوئی سمجھاؤ کسے طریقے نہ تتنہوں لے آیا پھر بھی انہوں نے حیسان سمجھ ایک بندہ میں انہوں گالے پہ سناوے انہوں نے ساڑھا باپ کیسے دا خو جوڑن گیا انہوں نے جوڑن نہ دیتا اساں اس آن کے گھر خوز کڑھونا شروع کر دیتا اس اس گالگا غصہ نہ بنایا بلکہ انہوں نے ہمیشہ شکریہ دا کر دا کہ جی سانوے نہ روک دا ساڑھے کو خو ہونا کر دوں گا اور تو تو اس فقیر دا شکریہ دا کر جس طریقے نہ بھی انہوں نے بزرگان کو لے پانچے طریقے نو دوست جیڑے کچھ خدمت کرنا چاہمیں کسے بھی حساب دی وہ سوچنے کہ میں بجلیدہ کم جاننا وہ حاجیتہ اور رمان کہ شاہ صاحب نے صلاح الدین نے سائی مختار نے تے میں مسجد بے کے پیانا ایک بندہ تو یہ میں کر دا ہے نا میں انہوں مزہ ہوندہ ہے کہ میں کسے دی کیادت کم کر دا ہن جی میں فقیر نہیں کم کر دے تے میں ان جی کم کر دا تے ان دے ویچ مزدوری زیادہ ہے وہ تے میرے پیر سونا سائی رہے ہیں میں ایسا جن سائی پرمادیان یہ کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہیں سٹیج کے بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہیں پھر آپ فرمادیان ہو سکتا ہے ان کے سینے میں کوئی فخر آ گیا ہو کیوں ہم آلم ہیں ہم متکی ہیں اوپر بیٹھے ہیں لیکن جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے زیادہ جاتا ہے فیض تو ان کی طرف جاتا ہے دوستو سانو تے فیض چاہی دے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے فرمایا تو جرنل نہیں ہے تو سپائی ہے اوزا کہا جی لڑن تو نہ روکے آئے با ہمیں منو چپڑا سیلاش سانو خدمت چاہی دے اپنے پیر دے گیڑی گل ساڑی غلطی ہوئے ساڑے ویچ ہو سکتی لیکن ساڑے لوگ ایک کے ساڑے پیر تے شکوا کرن وہ بھی کئی ورائے سا ہندہ ہے کہ غلط فین یہ لوگ پاچھتے ہیں تو پھر بھی انسانیں خطا دا پتلے کیڑا فرشتا ہے جیسے غلطی ہندی یہ تو پھر بندہ توبہ کر دا ہے تو اگے نو مقام بڑھ جند ہے مولوی شیر محمد صاحب شرق پور شریف آرہ فرما دے اگر اپنے پیرنوں گناہ کبیرہ کر دیا ہمیں ہکبر ہمیں ہکبر یہ نظار اکھا نار تو پھر بھی اے سمجھے کہ میری یہ اکھاں دا قصور ہے اگر وہ اس کام دے تو لگ جانتا ہے تو پھر ان کو پیشاں ہٹ جاؤ کئی بزرگتان جان کے ازمائش لیندے ایک بڑھا بابا اور میں نوہ نوہ مرید ہویا اس میں نوہ کہا بیٹا بس تو صدیاں ٹردیاں جانا ہے یہ کدے کدے لیندے لے مو کر کے بھی پیشاپ کرنے لگ پوندے نہیں مرید نو ویکھنے واسطے ہاتھ ماتا کھیں یہ لیندے نو کیوں مو کر کے پیشاپ کردے نہیں تو پیر نو ویکھ دا رہے نہیں اور کچھ نہ ویکھ ایک بزرگا غسل خانے اچھے نامن لگیا اندے زین چایا کہ لوگ میری بڑی عزت کرنے لگ پہنے میری ہاتھ سکنے لگ پہنے وہ ان سوچ دا پھرے میں کمیں اندی مرمت کراؤں وہ نالدے غسل خانے چکوہ ہور بندہ بیٹھا ناؤں دا پیا یہ کار نہ نکڑیا جیڑے اندے کپڑے آن وہ چوک کے دوڑ پیا وہ لوگاں پکڑ کے بڑا ماریا تو بزرگ ہیں تو تا چور ہیں یہ بیچ نفس نوان دا ہونو سنا حقیقت تیری آئے ہے اس ذات تنو پردہ پایا بازید بستامی رحمت اللہ لے کسے بزرگ نو بے کے آؤ پلنگتے بیٹھے ہوئے مرید تھلے بیٹھے ہوئے ناؤں دھو کے بیٹھا ہے اندے دلے بچے تھوڑی جیویں نفرت آئی زبانی نہیں کیتی اینے خیال چاہیا کہ ایک ایڈی بزرگی ہے پھر سوچا ہے یہ تو میرے کو نفس کرائے آن دن اچھا ماں تیرا علاج کرانا اپنے نفس انہوں پر آن دنے ماں تیرا علاج کرانا وہ تو مٹی دا بک بھریا کہ میں پیر دے اتے سٹھنا اندے مرید میں نمارن جے وہ مٹی دا بک بھر کے اسے پیر دے اتے سٹھے دے وہ پیرا بزرگ وہ مرید اٹھے مارن باستے وہ بزرگ فرمائے وہ بزرگ با عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نے عرض کردائے حضرت نفس دی مرمد کی دوں ہوردیوں کر آلوی آجائے بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے کہ ہر بندے وچ دکھ ہے ہر بندے وچ پریشانی ہے پر ویندہ بندہ آپنی ہے فرمادہ نے جیسے میں اپنے گھر بیٹھ کے ویکھ دا آنا تو میں نے اپنے چل لے دی آگی نظروں دی ہے یہ بابا فرید لکھ دے پھر میں پوٹھے سے چاڑھ کے ویکھ دا آنا تو میں نے کئی گھرانچ آگ بڑھ دی نظر آئے این جی دوستہ جدہوں اپنی ذات اتاں نکڑ کے ویکھیں گا تو انہوں کئی دکھی نظر آمن گے کئی پریشان آمن گے تو جی اپنے گھر کی ویکھ دا رویں گا خدا وند کریم تیری بھی خیر کرے جا بزرگ آن دے یہ سواستے پہنے جس علاقے وچ آ جاندے ہیں اس پورے علاقے تو خدا دی رامت ہوں میربانیاں ہو جاندیاں نے جو اس وقت خطاب کرن گے تھے تام ہی ٹھیک ہے نئے خطاب کرن گے تھے زیارت بھی کافی ہے وہ عام پیران ترینج نہیں ہیں کہ کوئی بندہ یہ یا آکھے جی میری جا کے ملاقات ہی کراؤ تقریر دے بعد جس آدھے کو بیٹھ کے ہکا ہے نا نہیں پیتا جی پیر سونا صلی رحمت اللہ علیہ لہور آئے ہوئے وہ تقریر کارکے تے پھر اندر چلے گئے تے بعد وچھ کو بارہ ہے کہ بجھے کچھ علماء کرام آئے انہاں کہا جی بزرگانوں ملنا ہے وہ جی ڈیہان نہ باہر بیٹھے ہونا کہا جی انہاں تک کوئی ٹیم نہیں انہاں وہ گوگلنا کرن لگ پہ انپڑ بندہ خیض جلدی لے جاندہ تھے پڑھے ہیں لکھے ہیں دماغ دے لو جی بزرگ تر آتی سوندے ہی نہیں بزرگان دے بوگے تک دربان ہوندے ہی کوئی نہیں بزرگ تاں ویکھ لیندے نہیں تیانکے مل جاندے ہوندے وہ ایک بند آکھے جناب فارڈی مردینا تو سورج نہیں چڑھنا سورج تے ٹیم نہیں چڑھنا ہے نا تو تو سورج تے ویتراز کرنے لگ پہ ایک اڑا سورج ہے جی ہنیرہ تو ہونہا سورج نے ہون چڑھنا چاہیدہ تو ہونتا ہی جلسے کردہ رہے ہیں پیسے کٹھے کردہ رہے ہیں تو ہون آنکے تو بزرگ ایب کٹھنے لگتے ہیں سورج تیری مردینا چڑھاوے تو پھر ہو سورج جی تیری مردینا نہ چڑھاوے تو پھر ہو سورج نہیں این جی تو بندہ جاوے لہو جیسی گئے بھی آئے تو سانو تا پیر ملے نہیں وہ تا پکیاں فقیران میں گھٹ ملدے پونج اے ویک لمی پہ گیاں ہیں تو پیدا ہوئے کے نہیں لہور آئے ایک مائی سیانی ہوں بردی آپ کے پتر نہ لائی جیسے تھے تو عورتان تو ملدے ہی نہیں عورتان کل تو پردہ کردے نہیں وہ مائی ہوتے تھے کہ پتر نے میری پیر نو ملا دی منہ پیر نو ملا دی وہ ساکھے پیر نہیں ملدے لہتو میں نے اتنا سفر مکرا کہ اندابوڑی آئی مائن وہ جیسے گھر گئی نا وہ دس دی کے رات عزر صاحب ساڑے گھر آگئے آن کے فرمادے نے تو ساڑے مرید پریشان پی کرنی ہے لہنہ ان ساڑے گھر آگئے ہیں تو راج کے زیارت کرنے وہ مائی آخدی ساری رات ہی ساڑے گھر رہے ہیں بڑی خوش بینوں گالکی دس اور وہ ایک والا والا دینا ہے یہ کہ بڑھڑا بابا وہ دہ لے فیصلہ بات دے علاقے دا میں نے وہاں دا میری زیارت تکرہ میں حضر صاحبہ گزارش کیتے حضور نے فرمایا لے آ حضور نے فرمایا ہاں جی مدرگوں کی گالا کہ جی میں ملنا آیا تھا ملنا آگئے پھر ملنا آگئے انجل نہیں اٹھئے کے میڑو حضور اٹھا بیٹھے بابا جب پی پا گیا گھر گیا اندھے پتر کے دلہ میں مریدان وہ انہوں کھچ دیا انہوں بھی ادھر بیٹھ کر وہ انہوں اکھن لگ پہ اب بابا ویکھتا لنے ساڑا پیر بھی ویکھے ہیں وہ بھی اسا کہ پتر میں جیڑا ویکھ لیا ہے انہوں میں نوحاجتی کو نہیں ہو وہ بابا انہوں فوت ہو گیا اسا اپنے پتر نوحے جواب دیتا پتر جیڑا میں ویکھایا انہوں پیر منہوں ہون حاجتی کو نہیں مہور پیر ویکھ دا باتا دعا کر منہوںے نصیب ہو جاوے دوستو تھوڑی میری سارے اندھی یہ خوش قسمتی ہے کہ کئی وارہ حضور ٹیم دندے نے ملکی حالات دی وجہ توں پھر وہ مرسوی ہو جندے نے اندھے وچ بھی حکمت ہندی آمن تا تامیو سارڈا پیدا ہے تے جدو مس کردن تا تامیس سارڈا پیدا ہے اصلا ایسی رات دینا جانا ہے کہ جڑے مہمان آمن گے اسی اندھی خدمت کردن ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد جنہا خدمت کیتی پھر زمان میں دیکھیا کہ دنیا اندھی بھی خدمت کیتی اے سارہ مستانہ فقیرے اے ہر مہینہ روزیاں دا اتھا جا کے لنگر پکائیں دا سارڈی بھی حاضری لگ جن دیئے وہ پھر لوگ پوچھ دینے کتھ ہوایا ہیں کہ دستہ میں سیال کو اٹھ دی حاضری لباہ چھڑ لے مجھے سے مجاننا تو بڑے راضی ہوندے نے یہ تھوڑا بندہ اتھیان کے کام کردہ ہے اسی میں غلام آئے پیران دے اے بھی غلام ہیں حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت بلال نے خریدیا حضور دی خدمت جا کے کہا یا رسول اللہ دو میں غلام آگئے ہیں دوستو میں تھوڑی ترہی ہوندہ غلام مہموری بنوازے پورے مریدی دے حصول نہیں ہوندے یہ بکو اللہ والے ہوندہ کمال گیڑے سے بندے کو کامل لیندے پہ اللہ تعالیٰ ساڑی سے محفل نو قبول تے منظور فرماوے کتنے دوست نو داوست نو دیکھ لوکہ نو لے ہوندے نے حسن سواب ملے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ رَقْ لَمَنِ کسے بیعت ہور بھی ہونا ہوئے تو دل بچ ارادہ کر لے کہ میں بیعت کردہ پہ جنہیں سواب واسطے پڑھنے ہوں میں وہ سواب واسطے پڑھیں جس طرح فقیر پڑھے اپنے دلج پڑھ دے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ وملائکات ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخرے والقدر خیر ہی و شرحی من اللہ تعالی والباسِ باد الموت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمبن و عطوبو علی دعا منگو اللہ تعالی دین دنیا دی مشکل آسان کرے فریشانیاں دور فرماوے کارو بارچ برکت ہووے دین دا شوق ہووے بیر رحمت ہے جیڑی اگے دوست بیٹھے نے اینہ دے میں طریقہ دست نہ باقی انہوں نے سمجھا دے ایتھے خبے پاسے لکھین کا خلقہ دنیا ہے ایتھے ہنگر نے رکھنی اپنے دل اجپڑھنا اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ باقی دوست سمجھ لیں ایتھے خبے پاسے بندے دا دل ہندہ ہے ایتھے انگر نہیں رکھنی تو ساں اپنے دل وچھ خیال رکھنا ہے جی میں پیاس لگی ہوں دی تے بندہ زبان نال پانی 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 نہیں آخدا لیکن دل وچھ خیال ہندہ ہے میں انہوں پانی مل جا ایسے طرح اپنے خیال وچھے پڑھیا کرو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ох اللہ اندھا فیدہ کی ہوئے گا پیدا فیدائی ہوئے گا کہ پریشانیاں موک جامل دوسرا فیدائی ہوئے گا روزی چھ برکت ہوئے گا کئی بندے سکھ لیندے نے تو کردے ہی نہیں انہوںں ہی گھوے پانی کروے ہی نہیں تھے پھر موں مٹھا ہو جاوے گا پھر آخر جی ماتا گیا بھی گڑ لیا میرا تا مو مٹھا نہیں ہویا لونڈ نڈبا ہزار واری لیندہ رویں گا جب تک کھامیں گا نہیں مو مٹھا نہیں ایتونو اجازت دیتی مرید بھی جی تھے تھوڑا دل کردہ ہوتے ہو میرے بزرگ فرمادے نے کہ ہمارا مقصود پیری مرید نہیں ہمارا مقصود خدمت خلق اور پیغام محبت جیڑی یہ ذکر دس اجندہ ہے ساڑیں پیران دی سخاوت ہے کوئی پیر اپنے مرید دے علاوہ تک سر نے دستا چنگا بھی کوئی پیر ہو رہے لیکن ساڑیں پیران دی سخاوت ہے کہ لوگ پریشانیاں تو بچیں ٹینکی وچھ پانی چنگا ہوئے گا تھا ٹوٹیاں جی پانی چنگا ہوئے گا دل بندے دا چنگا بنے گا تو انسان چنگے کام کرے گا چوری کیوں کردہ بندہ دل آخدہ سگٹا کیوں پیندے ہو دل آخدہ تو جدو دل آخدہ نہیں پینیاں یہ میں دولتوں آگے لاؤنے کیوں لاؤئی ہے پھر تو نہیں لاؤنے گا انتے نو سارے لوگ آخدہ درہے ہیں ڈبیاں ہوتے لکھیا بھی ہے جدو دل آخدہ پینی ہے پھر تو کیوں میں منع ہو جاؤں اسے طرح دوستو دل تے محنت کر دے کچھ لوگ زبان تے محنت کر دے نے کیڑا سونا اپڑنے لاؤنے لاؤنے لیکن زبان تے نوک کر ہے بوئے گے کھڑا ہے نوک کر دے کی حسیت ہے ایک گال میں دسنا ہونا میں ان زبانی ذکر تو روکدہ نہیں ہوں نوک کر دی گال ہور اندی یہ مالک دی گال ہور اندی جیڑی گال مالک آکھے عمل اندی تے ہوندہ نوک کر دے آکھے کون لگے لاکھ نگاہ عالم ویکھے کسے نکندی چاڑے ہو ہیک نگاہ جے عارف ویکھے لاکھ ہزارہ تارے ہو آخر عالم میں تو قرآن ہی سنوں گا ہے وہ بھی حدیثہ بیان کر دے پر وہ زبان نہ کر دے تے زبان نوک کر بوئے دے کے کھڑایا ہے مالک اندر لیٹے آئے یہ نو جگہ ہو جدو اے جاگ پوے گا پھر مزے بکھیں اندی تے میند نہیں کرنے اندی تے صاف کرنے ہی نہیں بر زبان تسبیح در دلے گوخر اینچنی تسبیح کے دارد اثر مولانا روم فرماندینے زبان تے اللہ اللہ ہوئے زبان تے درود شریف ہوئے دل بچ مجی گائیں تے کھوتے آدھا خیال ہوئے اے تسبیح تیری کی اثر کرے گا مردہ دل را نفس اخوہ سیا خبیس گرچے گرچے ماند مردہ دل را نفس اخوہ سیا خبیس جس بندے دل مردہ ہندہ ہے ہندہ نفس پاک نہیں ہندہ بر زبانتے نفس و حدیث اگر اندی زبان تے قرآن تے حدیث بھی ہوگا جے نفس پاک نہ ہوئے گا نا تے بندہ بیڑے کم چھڑ دا نہیں جے نفس پاک ہو جاوے تو پھر کام چنگے ہوئے اے ذکر اندھے تے کوئی خرچہ کوئی اوکھا کام کام میں چہرے جے پھر بھی سارے کر نہیں سکتے ہیں اسے طرح جلوس کڑھنے آلے تو بڑے ہاں ہیں جنڈیاں لامان آلے تو بڑے ہاں ہیں انہیں چھے نمازی کتنے آئیں انہیں چھے داڑھی آئیں کتنے آئیں انہیں سکھا نہ لے بہت ہوں دینے کرنہ لے تھوڑے ہوں دینے جنہیں سنو کمایا کوئی بابا فرید شکر گنج بنیا کوئی داتا صاحب بنیا کوئی پیر سونا سائن رحمت اللہ علیہ بنیا کوئی مٹھا سائن بنے اے ذاتان تے بزرگی نہیں تو اسے بکار کے بیکھلا اللہ تعالیٰ فرما دینے اکرامکم اند اللہ اتکاکم میرے نزدیک بزرگ وہ ہے جو متقی اور پرہزگا متقی انہوں صدی نے جرا گناہ نہ کرے یہ دل گناہ تو نفرت کر جاوے گا تو پھر کمیں کریں گا دل تے محنت کرو دوست جب دویں صاف ہو گیا ایک گھر آڑا گھر آڑا ان کے بائے جاوے جاو یہ کندہ گھر ہے اللہ دا ہے تو یہ کوٹھی وجہ تو جھاڑو دندہ رہنے وہ تن تنخواہ نہیں دے گا کر صاف تو ویڑا دلدہ پھر پھر سجن گھر ملدہ اندھی صفائی کر پھر اللہ دی ذات آنکے تھے بیٹھ جاؤں اللہ دی ذات مینوں میں تفیق دے گا توانوں میں وہ مصافہ واسطے اس واسطے آکے آ جاندہ ہے سانوں شوق نہیں ہے کہ مصافہ کر کے ساڑے ہاتھ چمیں جامن اسی اس واسطے روک راچ مرچمڑن دی کوشش کر دیں جنہاں شوق ہوئے وہ آمن تو مصافہ لے کے اگانے کر دے جامن جنہاں نہیں لینا ہوندہ وہ پیشاں ہاتھ جامن کریں تاکہ جلدی کام ہو جاوے تاکہ جلدی کام ہو جاوے